بیار کے پوروں مکہ منتری راوڑی دیوی کا تجیہ پر تبرک چلھانے کا ویڈیو آیا سامنے آر جڑی سوپری ملالک اساد یادوں کی موجودگی میں راوڑی دیوی نے چڑھائی تبرک ویڈیو وائرس ہونے کے بعد بیہار میں سیاست دیج بیار کے پوروں مکہ منتری راوڑی دیوی کے تجیہ پر ویڈیو سامنے آنے پر وجہ سنہا نے سادھا نشانہ کہا پوروں مکہ منتری سریمتی راوڑی دیوی جی جو تجیہ کو پوجھ رہے ہیں اور تجیہ کے پوجھنے کے کرم میں انہوں نے کیا سندیز دینا چاہتے ہیں تشتی کرن کی رازنیت کا دھرم نلپیقشتہ میں ہر دھرم کا سممان ہونا چاہیے لیکن یہ نوٹنکی نہیں ہونی چاہیے تجیہ پوجھنے کے نام پر بوٹ کی رازنیت نہیں کرنی چاہیے چھبیس دن بعد سکشہ منتری کے آفیس پہنشے پر نیتھا پرتفک چوگجہ سنہا نے کسا تنجی کہا اپمان کا گھونٹ پیکر کا رہا لے آنے کو ہوئے مجبور بھومی راجوسو منتری پر بھی سادھا نشانہ ایک طرف سکشہ منتری کو چھبیس دن کے بعد اپنے اپمان کا گھونٹ پیکر کار جالے آنے کے لیے بیبس ہونا پر رہا ہے دوسری طرف بھومی راجوسو منتری مو چھپائے پھر رہے ہیں پٹنا میں جاتیہ گرنا کا کام پھر سے ہوا شروع ڈی ایم چندو شیخن ندی جانکاری کا کاریب چار لاکھ لوگوں کا بچا ہے جاتیہ گرنا کا کام ایک ہفتے میں جاتیہ گرنا کا کام ہوگا پورا بیار کے فیصلے کے بعد پٹنا میں فرصے جاتیہ گرنا شروع ڈی ایم نے خود فلواری شریف میں جاتیہ گرنا کا لیا جائزہ بولے ایک سفتہ میں ختم ہو جائے گا کام آئیکوٹ کے آدیش کے بعد جاتیہ گرنا فرصے ہوئی شروع مقامہ میں بھی جاتیہ گرنا کے لیے ٹیم کو کیا گیا رابانہ تین سو چارس لوگوں کی چین گھر گھر جا کر جاتیہ گرنا کا کام شروع کرتی نصر آئے جاتیہ گرنا پر فرصے شروع ہونے والے پاملے کو لے کر بولے جیڈیو ویدھائک پنکش مشرا کا ہے سے سب ہی کو ہوگا فائدہ دوہزہ چوبیس کے لوگ سبا چوراو میں دور دور تک نظر نہیں آئے گی بیچے پی یہاں جو ہے مانیے مکھمنٹری جی صبح سے سام تک ایک ہی کام میں لگے رہتے ہیں کہ بیہار کی جنتہ کہیسے پسحال رہے کہیسے سرکشت رہے کہیسے سوست رہے اور کہیسے اچھا رہے یہی کام آدھر نیے مکھمنٹری سری نتیش کمار جی صبح سے سام تک لگے رہتے ہیں کہ اس کارج کو کرنا ہے اور اسی کے تحر جاتیہ گھننا ہوگا جاتیہ گھننا سے سبھی سماج کو سبھی دھرم کو سبھی جاتی کو سبھی نوں کو اس کا لاغ ملنے بلا ہے جاتیہ گھننا پر بیہار کے بدائک انجینئر شہلیندر نے کہا کہ بیہار میں بیجے پی کی سہمتی سے ہی شروع ہوا تھا گھننا کا کام بولے بیجے پی کبھی نہیں کرتی جاتی کی راجنی بتائیے نا پہلے بھی جو ناریندر مودی جی نے بہمت لائے کندر میں اور ناریند مودی اجے بہمت سے سرکار بنایا کندر میں تو کیا یہ سب جاتیاں نہیں تھی پہلے ان کو پتہ نہیں تھا سب پتہ تھا لیکن یہ لوگ کیول اور کیول راجنیت کر رہے ہیں راجت کے لوگ آج جی نے بیجے پی پی پر کیا پلٹوار کا مودی سرکار آنے کے بعد پورے گھننا کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا بیجے پی پر ہر چیز پر راجنیتی کرنے کا لگایا آروم سماج کے اندر جو لوگ رہتے ہیں جو سب ہی ورگوں میں ہیں ان کا سماجی کا اور آرثی کی ستی کیا ہے ان کی راجنیتی کی ستی کیا ہے ان کے اندر کس طرح سے آکنچھا ہے چونکہ بھوک تو راجہ کو بھی لگتی ہے رنگ کو بھی لگتی ہے لیکن اس بھوک میں یہ دیکھنا ہوگا کہ سمدرسی ہے کی نہیں جاتیگت جنگرنہ کو لے کر چراغ پاسوان نے نیتیش سرکار پر سادھا نشانہ کہا جاتیگت گرنہ پر سبھی دلوں نے جیڈیوں کا کیا تھا سمر تھا لیکن سرودالی بیٹھک میں جیڈیوں نے ہمیں نہیں بنایا یہ جاتی ہے جنگرنہ کس طریقے سے دھرہ دل پر اترے گی کیا وہ صحیح میں پار درشی ہوگی کی نہیں ہوگی امانداری کی بات ہے کہ جنتہ دل یونائٹیڈ کا کارے کرتا اس کا پروسیس کیا ہے کیا پیرامیٹرز ہیں کیسے اس کو کیا جائے گا سیدھا نردیشت کر دینا جلادی کاریوں کو بینہ اس بات کی چرچہ کیے ہوئے کیا اس کا فارمیٹ ہوگا کس طریقے سے اس جنگرنہ کو کیا جائے گا تو درشادت ہے کہ جب تکا پاردشتہ رکھیں گے نہیں تو اس طریقے کی گتی رودھک آتے رہیں گے جاتیگت گرنہ پر سوشیل موڈی کا بڑا بیان کا جیڑیوں چاہ رہی تھی بی جی پی چاتیگت جنگرنہ کا کرے بی رودھ لیکن بی جی پی نے کیابنٹ سے پاس کروایا چاتیگت گرنہ کے سمرتھر میں ہے بی جی پی تو کیابنٹ سے پاس کیوں کراتے جس سمیں یہ نرنے ہوا بیہار کے اندر اس بیہار سرکار وہ میں کون لوگ شامل تھے بی جی پی کی چودہ منتیس میں شامل تھے یہ ہماری سرکار کا نرنہ ہے اگر ہم نہیں چاہتے تو اسی سوائے ویروت کرتے تو آپ نہیں کرا سکتے تھے اگر ایک بڑا گھٹک دل اگر ویروت کرتا ہم لوگ تو ڈیلیگیشن میں گئے پردان منتری کے ہاں جو پرتیدی منتل کیا اس میں بھی سری جنہ کرام شامل تھے بیدان سوا میں بیدان پرشد میں دو دو بار پرستاوائے ہم لوگ اس کا سمرتھن کیا سکشہ بابا کے ACS کے کے پاچھک بڑا آدیش سکشہ کے علاوہ سکشہ کو کوئی کام نہیں دینے کے لئے آدیش تھوڑی دیر بعد ہی کیکے پاچھک نے آدیش لیا واپس آدیش میں بدلاؤ کرتے ہوئے کیکے پاچھک نے جاتی گھڑنا میں سکشہ کو کو شامل ہونے کی دی منجوری کہا اب سکشہ کو کو کیول جاتی گھڑنا میں لگائے کیکے پاچھک نے سکشہ کو کو لے کر ڈی ایم کو جاری کی آدیش جاتی گھڑنا کے بعد انہی کوئی پرشاسمی کارے میں نہیں لگائے جائیں جاتی گھڑنا میں سکشہ کو کو شامل لہی ہونے پر سیاست شروع بی جے پی اور مہا گھٹمندن کی نیتہ آمنے سامنے کیکے پاچھک کے سکشہ کو کھلے کر دیئے آدیش پر جیڈیو نے اشاروں اشاروں میں کیکے پاچھک پر سادہ نشانہ جیڈیو بدائک پنکش مشہ نے کھا سرکار پورے معاملی کو دیکھ رہی ایسے میں کسی آدھیکاری کے بیان کا کوئی مطلب نہیں گھننا جو ہونا ہے اس کے لیے قریب قریب 75% کام پورا ہو چکا ہوا ہے دیکھیں پاٹھک جی کا اپنا معاملہ ہے اس سے کوئی سرکار کو لینا دینا نہیں سرکار اپنا کام کرائے گی سرکار کے پاس بیبستہ ہے اور سرکار ہر حال میں کٹی بد ہے کہ کسی بھی قیمت میں جاتی ہے گھننا ہونا ہے اور ہو کر کے رہے گا سکشکوں کو لے کر کیکے پاچے کے آدھیکش پر گھماسان جاری بیجے کی پروکتہ ڈاکٹر رام ساگر سنگھ نے نیتیش سرکار کو سادہ نشانہ سرکار میں آپ سے تعلیمیل کا بتایا آبھاؤ آخر سکشک جائے تو جائے کہ سرکار میں سامنجس کا گھوڑ ابھاؤ ہے کٹیہاں گولیکانڈ کا جہاں بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کی پاتی سہی کھاڑ آتی ہے تو وہیں بامپنتی دل اس کو گلت کھاڑ آتے ہیں یہ اپنے کنٹرڈکٹری آدھیسوں سے آپ سے سامنجس کے عوال سے ہی سرکار آج نکل گے جائے گی پور کے فربتی میں مہرم کے دوران پتھر باجی کو لے کر سیاست بی جے پی کے ویرود کو لے کر کانگرس مدائے کجیر شرما نے بی جے پی پی پر سادہ نشانہ بی جے پی پی پر راج نیتی کرنے کا لگایا بی جے پی پی پردیش شدکٹر سمرہ چودھری نے نے مانگے رپورٹ گیندری گریم انترالہ نے بی جے پی سرکار سے مانگے رپورٹ مکہ سچے عامر سبحانی کو لکھی چپ چی کل بی جے پی ڈیلیگیشن نے ہمیں شاہ سے کی تھی ملاقات ملاقات میں بی جے پی ڈیلیگیشن نے اٹھایا تھا دربنگا علیسہ کا معاملہ سمرہ چودھری کے نیتوت میں بی جے پی ڈیلیگیشن نے کی تھی ملاقات بی جے سنہا نے قانون روزتہ کے باہر نے بیہر سرکار پر گولا حملہ کہا مہا گٹمندن کے سرکار میں دلت اور مہا دلت کے بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے انیائے کہا چنگل راج اسحافظ کر رہی ہے یہ سرکار گاندھی جی کے بڑے سمرتک بڑے سدھانتوادی لوگ کئیسا لاٹیوں کی بہوچھار کرنے والے لاٹی تنتر اور گولی تنتر لانے والے گاندھی جی کا اہنساوادی نیتی کا کتنا بڑا سمرتک ہے یہ بیہر کی جنتہ بھی دیکھ رہی ہے یہ چوڑاہے پر کھرے ہمارے مکھ منتری مکھ منتری ستہ کے یوگ نہیں ہیں ان کو کسی بھی قیمت میں ستہ میں بنے رہنے کا کوئی نیتی کا ادھکار اب نہیں بچا ہے بیہر میں کانون ویوستہ کو لے کر کے اندرے گرہ منتری عمیر شاہ سے بی جی پی نتاؤں کی بلاقات پر گرامرین دکاس منتری رکیہ پلٹوار کا بیہر میں ہے کانون کا راج کانون توڑنے والے کو بھگتنا پڑے گا خامی آجا بیہر میں کانون اور بیوستہ ٹھیک نہیں ہے تو ان کے آبھیدن کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تو خارج کر رہا ہے جب پولیس کو آنکھ میں آپ میرشائے کا گنڈی جھوکیے گا کانون کو اپنے ہاتھ میں لیجئے گا چاہے آپ گرہ منتری جی کہاں چلے جائیے چاہے سپریم کورٹ چلے جائیے فاصلہ کانون کے پکش میں ہوگا نیائے کے پکش میں ہوگا جو آبھی ماننے اچھ نیال ہے اور ماننے سپریم کورٹ نے فاصلہ دیا ہے دربنگا معاملے پر سیاسی بیان باجی پیج بی جی پی ودایک پہنچ ایسوال نے سبراہ چودھرے کو دیا دھنیواز جیڈے ودایک پنکرش برشاہ نے بی جی پی پر معاملے کو طول دینے کا لگایا آرود بیار سرکار کے منتری لیسے سنگھ نے بی جی پی پر سادہ نشانہ کہا مہا گچ بندن کے انڈیا نام رکھنے سے بی جی پی میں قلب علی مہد پر کے باہر نے پی ایم موڈی پر بولا ہمڈا لوگ سباہ کا چناو جو آنے والا ہے اس میں جو ابھی تانہ سا کی سرکار ہے کے اندر میں بھارتی جمتہ پارٹی کی ان کو اکھاڑ پھیکنے کے لیے اور ستہ سے اس کو بے دخل کرنے کے لیے جو جنمانس کی بھاونہ ہے اس کو لے کر سبی بی پکچ کے لوگ ایک جوٹ گول بند ہو رہے ہیں اور یہ جرور اس بار جو ہے بی پکچ کے سبی نتا ایک جوٹ ہو کے اس محیم میں لگے ہوئے ہیں اور سپل بھی ہوئے ہیں پشمی چمپارنگ پہنچے جیڈیو کی بھائی چارہ یاترہ آپسند کے کلیار منتری محمد زبا خان اور جیڈیو عمل سے خالد انور بھی پہنچے بیتیا بیتیا میں بھائی چارہ یاترہ کا لوگوں نے کیا بھو بے سواگت محمد زبا خان نے لوگوں سے کی ایک جوٹ ہونے کی اپی گینڈر کی بی جیپی سرکار پر چند کر سامنشان روطاس پتیجی سے بڑھ رہے ہیں آئی فلو کے مریج جو سالسرام صدر اسپتال میں ہر دن آ رہے ہیں سو سے زیادہ مریج ڈاکٹر آئی فلو سنکمت لوگوں سے دور رہنے کی دے رہے ہیں سلاح جارخند ودان سبا کی کارروائی کا جو چوتھا دن پرشن کال میں ودائی کو نے اٹھائے اپنے اپنے شیطر کی مدد جارخند ودان سبا کے چوتھے دن میں صدر میں ہوا جم کر انگامہ قانون ویوستہ کے بدے پر سرکار کو وپکش نے گھیرا جارخند ودان سبا کے چوتھے دن میں انگامہ صدر کے باہر اور بیتر وپکش کے ودائی کو نے دیا دھرنا دونوں پکش کے ودائی کو نے جم کر ایک دوسرے کے خلاف ناربا جی بدان سبا کی کاروائی کے چوتھے دن بی جی پی ودائیکوں نے صدن کے باہر کیا انگامہ سی پی آئی امنیتہ سبھاش منڈا کے اتیاروں کی غرفتاری کی مانگ صدن کی کاروائی کے چوتھے دن ہاتھوں میں تختیہ لے کر پہنچے بی جی پی ودائیک بی جی پی ودائیکوں نے صدن کے باہر جم کر کیا انگامہ اتیار اپراد سعید کئی مددوں کو لی کر سنکار سے مانگا جواب بدان سبا ستر کے دوران ارفان انساری نے بابولال مرانڈی پر ساتھ نشانہ کہا بابولال مددے کی بات نہیں کرتی بی جی پی کے پاس تو مدہ نہیں ہے اور لے دیکھے ارفان انساری اب بابولال مرانڈی جیسے نیتہ ارفان انساری کو ٹارگٹ کرے ان کا ٹویٹ کو آپ دکھیں گا ایتا مجاک کے پاتھ وہ بن گئے اتنا ہلکا ٹویٹ کر رہا ہے کیوں کر رہے ہیں بابولال جی اپنا جگ ہسائی آپ کروا رہے ہو یار نام بابو اور لال بھی ہے کاروبارے وشنو اگروال کو ایڈی کے وشریش شادالت پر کیا گیا پیش کوٹ نے سنوائی کے بعد فیصلہ رکھا سرکشت کوٹ سے ایڈی نے کی وشنو اگروال کے رمانڈ کیونگ ایڈی نے وشنو اگروال کو پی ایم ایل اے کوٹ میں کیا پیش کل ایڈی کو نہیں ملی تھے وشنو اگروال کے رمانڈ نو دنگے کے ورود میں بجرنگ دل نے دھنباد میں کیا ورود پردیشن رندھیر برما چوک پر بجرنگ دل کے کارے کرتا ہونے کیا پتلا دہن موقع پر بجرنگ دل کے ادیکشن دوارکہ تیواری سائید کا ہی کارے کرتا رہے پہنچے ماغل پر کے براری ریلوی کالنی میں سندگ پرستکیوں میں ملا بواہیتہ کشو مہلہ کے پہل جنرے میں لگایا سسرال پکش پر ہتھیا کرنے کا عروب سسرال پکش کے لوگوں نے پتی سے ویواد کے بعد خودکشی کی کہی بات مقم عوید خنن اور بھنڈارن کے خلاف ایکشن پانچ واہنوں کو پولیس نے کیا جب تو بولے خنن پہ دادکاری جاری رہے گی کارنگا فرنگاباد میں مارپیٹ میں جخمی مہلہ کی موت پر بوال نوی نگر تھانے کے جنک پر پوکھرہ میں سڑک جام کر لوگوں نے کیا پردرشن تھانہ پروہاری کو ہٹانے کی کر رہے مارک لکی سرائے میں زمین بیواد پر لے کر دو گھٹوں میں جم کر مارپیٹ اور چاکو باجی چاکو لگنے سے دو لوگ ہوئے گھائل صدر اسپتال میں چلوا علاج دیتا اور ہاتھ تھانے کے گڑا سانگر گاؤں کا مام لکی سرائے میں پٹنا کے لیے آپدہ میتر روانہ حری جھنڈے دکھا کر زلہ یوزنہ پتادکاری اون پرکاش سنگھ نے کیا روانہ کا پرشکشن لے کر لوٹنے کے بعد زلے کے لوگوں کو کریں گے چاکو کٹیار میں رفتار کا کہر روتارہ تھانے کے دھرمولی گاؤں میں انینتیت بولٹ ایٹھ کے دھیر سے ٹھکرایا حادثے میں بولٹ سوار تین لوگوں کی موت سمڈیگا کے چلڈیگا تھانے کے ماما بھاگنا گاؤں میں جنگل بھی بلا یوک کا شو بیگ میں بند شو ملنے کے بعد ہر کم شو کے داہینے ہاتھ پر لخا پنکج شو کی پہچان نہیں جات جائے ہنگیر کے خلق پور تارہ پور سڑک پور پشو سے بھڑا کنٹینر پولیس نے کیا جب تو پولیس نے آٹھ تسکروں کو کیا غرفتار چالک اور اپ چالک سے پولیس کر رہی پوچھنا سپول پولیس کو ملی بڑی کامیابی راگو پر تھانے کے گن پت گنچ وشنو مندر کے پاس سے دو چوروں کو پولیس نے دبوچا ایک کٹا اور دو زندہ کارتوس برامت گوپال گنچ پولیس نے پیشے پات سال کا تونہ ریکارڈ جولائی میں کیاون ہزار چیز سو انتیس لیٹر شراب کی برامت آٹھ سو تیتیس لوگوں کو کیا غرفتار جس میں تین سو بائیس تسکر اور پاتھ سو گیارہ شرابی شاہ سپول میں اس اس بی جوانوں کا ایکشن نیپال سے تسکری کر لائی جا رہی شراب کو نرپت پٹی سیما چوکی پر پکڑا بارے سو ساٹھ گوتا نیپالی دیشی شراب جب تک پولیس نے ایک تسکر کو کیا غرفتار پٹنا سیجی میں بی اے پارٹ ون کی چھاترہ کا پر انسو بار کو ایڈمیشن کے لیے گھر سے نکلی تھی چھاترہ چوبیس گھنٹے کے بعد بھی گھر نہیں لوٹی چھاترہ چھاترہ نے فون کر ماں سے بچانے کی لگائی کو ہار پریچلوں نے تھانے میں درش کرایا پہرن کاما بیار میں بڑھتے اپراد کو لے کر ایکشن میں پولیس پولیس پرشاہ سے نے روخ خسام کی قبائد کی تیج بار ہنومنڈل پولیس پر دادے کاری کے نردیش پر سبی تھانہ پولیس نے چلایا چیکنگ ابیار پٹنا سیٹی میں بے خوف اپرادیوں نے بڑی واردات کو دیا انجام اپرادیوں نے کاروباری کو گولی مار کر کے اتیا آخاچ کھلا تھانا شیطر کے ماراج گھاٹ میں ماری گولی پٹنا سیٹی میں ویورسائی کے اتیس علاقے میں درشت کا محول بائک پر سوار ہو کر آئے تھے اپرادی سوشنہ کے بعد موقع پر پہنچے پولیس جاج پرچال میں جھٹی پٹیہار میں اپرادیوں کے حسنے بلند بلیا میں اپرادیوں نے ٹھپل موڈر کے واردات کو دیا انجام اپرادیوں نے ماں بیٹھو کی گلہ ریت کر کے اتیا اپرادیوں کی تلاش میں چھٹی پولیس ہنگیر میں بدماشوں کے حسنے بلند ہتھیار ڈیلیوری کرنے سے بنا کرنے پر ماں کے سامنے بچوں کے پٹائی دبنگو نے دو بچوں کو قریب دو گھنٹے تک پیٹا دبنگو کی پٹائی میں بچہ گمیروپ سے غائل بچے کو اسپتال میں کرائے گا برتی سوشنہ کے بعد موقع پر پہنچے پولیس پولیس نے دو آروپیوں کو کیا غرفتار متیاری نگر تھانے کے جان پل میں زمین ویواد کو لے کر دو پکشوں میں مارپیٹ مارپیٹ میں ایک پکش کے قیدوں گمیروپ سے گھائل ویواد میں گولی چلنے کی بھی سوشنہ سوشنہ کے بعد موقع پر پہنچے پولیس سیوان میں دو دکانے میں چوروں نے چوری کے واردات کو دیا انجام لگت تیس ہزار اپیس سیت بھاری ماترہ میں سامان لے اولے چوڑ نگر تھانے کے شیخ محلہ اور شانتی وٹ برکش گھٹنا مصفر پور میں حسن کے قبرے میں فندے سے لٹکا میرا اچھاترہ کا شو پر جنروں نے حسن سنچالک پر لگایا اتیا خاروب سوشنہ کے بعد موقع پر پہنچی پولیس شو کو کبجے ملے کر جارچ پر تال میں جوٹی پولیس ارول پولیس نے لوگوں کے چہرے پر لٹائی مسکان 21 لوگوں کے خوئے ہوئے موبائل خوچ کر کے واپس موبائل ملنے پر لوگوں نے جتائی خوشی ننباد نگر نگم نے لون دینے کے لیے لگائشے میں دونسو لوگوں کو لون دینے کا لکش پی ایم سنیدھی یوشنہ کے تھے ترن وطرن کارکرم غریب اور اسحائی لوگوں کے لیے لون دینے کا پتاؤ تھا